سانشد راج کمار شینی نے بڑھائی بی جے پی کی مسکل ہے میڈیا سے خاص بات چیت کے دوران سانشد راج کمار شینی نے کہا کی میوات کے صاحب حتیقان جگنی اپراد ہے میں ہوں میوات کے ساتھ سانشد راج کمار شینی نے کہا کی ہم مزدور کسان کے لیے ایک اکھٹی پولوسی بنائیں گے جس میں سے تین سے دن کام دیں گے اور دھائی سے روپے من رہ گا اور دھائی سے روپے کشان دے گا مزدور کو مل جائیں گے پان سے روپے پرتی دن کسان کو مزدور مل جائے گا دیش کی آدھی آبادی کام کے ساتھ جڑ جائے گی میوات سے عرفان انساری کی ریپورٹ ہمارے چینل میوات آج تک کو سبسکرائب کریں اور لائک وے کومنٹ کریں تاکہ آپ میوات کی نئی وے تاجہ خبروں کو سب سے پہلے دیکھ سکیں ایمپی صاحب ستمبر میں لگ بک تیہ ہے پارٹی کا اعلان اسی کے تیاری سے جوڑ کر یہ دورے آج کل میوات میں ہو رہے میں ان یوہاں کو ان کے سپنے ساکار کرنا چاہتا ہوں میں نے راج نیتی تین بار راج نیتی میں ہے اور تینوں بار راج نیتی ان لوگوں کے پہ نشاور کرتی بھید بھاو کو دیکھیں آج بھی جتنا بھید بھاو اس دیس کے اندر ہے یوہا لوگوں کے ساتھ گریب لوگوں کے ساتھ گریبوں پہ صرف بھاسن ہوتے ہیں پہچ پانچ مکھیا مندری اپنے دس پرسنٹ لوگوں کو لگ بھاگ پچاس سے اکاون پرسنٹ نوکری دیتے ہیں نپا پرسنٹ لوگوں کے پاس نوکری اڑنجا پرسنٹ رہ جاتی ہیں اور جس بیک وڑ کے ساتھ ہم جڑے ہیں اس بیک وڑ کی حالات تو اتنی پتلیا کہ باون پرسنٹ لوگوں کے پاس صرف بارہ پرسنٹ نوکری آتی ہے اور کیندریہ سے وہوں میں صرف ساڑھے گیارہ پرسنٹ اور یہ بھی کلاس تریئر کلاس مور کی افسروں میں صرف چھے پرسنٹ اس بھید بھاو کو ختم کرنے کے لیے ہم سو پرسنٹ ایک پریوار ایک روجگار کی نیتی کو لائیں گے دیش کے سب لوگوں کو انصاف دلائیں گے ایک ایک گھر میں سے دس دس لوگ نوکر اور باقی کا کوئی ایک چپڑا سی بھی نہ اس بندر بانٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم لوگ تنتر کیا نرمان کر رہے ہیں کہنے کا لوگ تنتر ہے لوگ تنتر ہائی جیک ہو چکا ہے راجہ سبا کے مادم سے وہیں ٹکٹیں بکتیں ہیں وہیں لوگ لوٹتے ہیں اور لوگوں کو منتری پد مہیں سے چلاتے ہیں جنتہ جن کو چون کے بھیتیاں وہ لوگ سبا میں بیٹھتے ہیں جو پاس کہتا ہے راجہ سبا اسے ردی کی ڈھوکری میں ڈالتے ہیں لوگ تنتر کو بچانے کے لیے ہم نے لوگ تنتر شرکشہ پارٹی بنائی ہے اور لوگ تنتر لوگ تنتر بچاؤ ریلی دو ستمبر میں اپنی پارٹی کے ستھاپنا دیوز پر اس دیس میں واستویک طور پر لوگ تنتر تھا کیا اسے ستھاپیت کرنے کا ہم پریاض کر رہے ہیں اور دو ستمبر کو ہمیں ایک بڑی ریلی کر آپ کے ایک ایم پی ساتھی دھرنویر سنگھ نے کہا ہے کہ کوئی بھی پارٹی ہریانہ میں اس بار پونڈ بہمت کے ساتھ نہیں سرکار بڑھانے جا رہی ہے اور ایک آپ نے ستیش شہدن جی کا اعلان کیا ہے کہ شہد گرگرام لوگ سوا سے کانڈیڈیٹ آپ کے پارٹی کر سکتے ہیں کیا کہیں بلکل ہم بائیس ستیش جی کو اس کشتر میں بطور ایم پی دیکھ رہے ہیں اور یہ لگے ہوئے ہیں ہمیں ایسے وہ لوگ چاہیے جو ایک الگ راستہ جو لوگ اس دیس میں پریباروات کی راجنیتی سے اپنے گھر بھر رہے ہیں اور لوگوں کو لوٹ رہے ہیں ان کو کھناری لگانا پہ ہماری چھوٹیں ایم پی صاحب بھتیا کانڈ کو لے کر لگاتار بارہ دن سے اسم نہیں اپنایا گیا ہے لگاتار دھرنا جاری ہے سرکار کوئی بھی بات ماننے کو پیار نہیں ہم وہاں جائیں گے ان کا سمرتھن کریں گے کہ جو لوگ اس پرکار کے تانڈم میں سنڈپتہ ان کو ترنت سجا دے کر کے ان کو جیل میں بند کیا جائے سنکٹوں کے پیچھے اور ان کو انصاف دلائے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ کچھ سوال پوچھوں گا ان سوالوں کے جواب آپ ہر یہ یوہ شکتی دے گی گلتی کہاں ہے بے ایمانی کہاں ہے میں وہ سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میترو بھلے آپ اس کے کسی کے اوپر دوست ہیں لیکن کو لاکر کے بھوکے نگوں کی لائن میں کھڑا کر دیتی ہے ہمارے سے بعد جو دیس آجاد ہوا سنگا پر ہمارے پڑسی ملک جو ہمارے سے بعد آجاد ہوئے میں یہاں تو نہ تو دیکھے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ کچھ سوال پوچھوں گا ان سوالوں کے جواب آپ ہر یہ یوہ شکتی دے گی گلتی کہاں ہے بے ایمانی کہاں میں وہ سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میترو بھلے آپ اس کے کسی کے اوپر دوست ہیں لیکن میں آگا جو ہو چکا ہے پدلاؤ کا جو آپ دیکھ رہے سارے یوہ ہے پچیس چھپیس پیس چاریس کے بیچ کے ہے سب اور جو بجرگیں ہمارے ابھی وہ پرانے میں چار دیواریوں میں بند ہیں لیکن ہم کوشش کریں گے اپنے بجرگوں کو ان کے پاس سے چھڑانے کا آج آٹھ دن ہو گئے ہمارے بھائی صاحب کو مرے ہوئے لیکن وہ کچھ کام نہیں آ رہے یوں آؤں گا ہاتھ انہوں نے باندھ رکھیں لیکن میں آپ سے پرادلہ کرتا ہوں کہ آپ ہمارا اس میں سہوگ کریں اور کسی دن آپ ٹائم نکال لیں اس دھرنا مانے کا اور آپ کو بڑا بینی فٹ ہوگا ہمارے آج چوٹالا جی کو جو پھین ہوئے جانے جی اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اس ٹیلچ پہ ہوا اس واس تک والوڑ دے رہا اور ایک اروجہ کھلوا دے رہا ہے لیکن آپ اس میں آگیا اپنے سمرتھن دے دیا تو مجھے لگا